موسیقی اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی میں جا رہا ہوں جی دلشاد بھائی کے گھر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے بول میں نکلا ہوں گھر سے اپنے بزار کے اندر ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں ہے بول ابھی دلشاد بھائی کو جا کے کہتے ہیں کہ آج جو ہم میچ کھیلتے ہیں کوئی تھوڑا سا دل بہل جائے اور ہم میچ کھیلنے کے ساتھ ساتھ ہم بلوگ بنائیں گے آپ کو شاید میری آواز بہتر آ رہی ہوگی کہ نہیں آ رہی ہوگی تو ابھی ہم چلتے ہیں دلشاد بھائی کے گھر ادر جا کے ان کے ساتھ تھوڑے سے پھٹے بازی کریں گے اور پھٹے بازی کرنے کے بعد ان کو کہیں گے چلو ہمارے ساتھ چلتے ہیں میچ کھیلنے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو ملتے ہیں دلشاد بھائی کے گھر میں تب تک کے لیے آپ انتظار کریں ہم دلشاد بھائی کے گھر جا کے آپ کو ملتے ہیں اوکے ناظرین حضرات ہم پہنچ چکے ہیں دلشاد بھائی کی گلی میں اور یہ میرے ساتھ آپ اس کو جانتے ہوں گے ایک ویڈیو میں یہ آیا تھا امتیاز اور ابھی ہم دلشات کا پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دلشات بھئی گھر نہیں ہے بتا نہیں کدھر کھجل ہو رہا ہے اور امتیاز کیسے ہو اللہ کا شکر آپ سنائے کیسے ہیں شکر اللہ کا کی ٹھاک اور طبیعت سے کیسے ہیں شکر یہ دیکھ میرا بال دیکھ کتنے بڑے ہو گئے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں پیارے نہیں لگ رہے ہیں میری ماما مجھے کہتی ہے کہ نا کٹنگ کرا لو میں نے کہا نہیں کہتی کیوں کیونکہ جب تک میری جانو مجھے نہیں کہیں گی میں کٹنگ نہیں کرماؤں گا کیونکہ جب وہ مجھے کہتی ہے نا ڈانٹ کے کہ آپ کو تمیز نہیں ہے اتنے بڑے بال رکھے میں جائیں کٹنگ کرا کے ہیں تو میں کٹنگ کرا کے آتا ہوں وہ مجھے بڑے پیار سے کہتی ہے آپ کو تمیز نہیں ہے تو جب تک وہ مجھے نہیں کہیں گی تو میں کٹنگ نہیں کرتا ہوں گا تو ماما کہتی ہوں اس ماں کی تو مان لیتا ہے اس ماں کی بھی مان لیا کر تو اب تب تک میںے کٹنگ نہیں کریں جب مجھے میری جانوانی کہیں گے جائیں کٹنگ کراؤکی ٹھیک ہے نا انتیاز صحیح ہے صحیح ہ ہگیا صحیح ہو گیا چند دل شاد کو بلاا اندر سے پھر دشارنہ نہیں تو ناظرین حضرات ہمیں دل شاد ادھر گھر میں نہیں ملا تو اب ہم اس کو کہیں آٹ ہوتے ہیں جا کے ٹھیک ہے تب تک کے لئے انتظار کریں میں اس کو ڈھونڈ کے اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس گیند کے ساتھ اس کو کوٹنا ہے ٹھیک ہے اور میرے چینل کو تب تک سبسکرائب کر لیں آپ ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر دیں ٹھیک ہے میں اس کو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ حافظ جی میں واپس آگے آپ سب کے پاس دوبارہ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دل شاد بھائی مجھے نہیں ملے میں نے کہا میں اپنا بلوگ ہی پورا کر لوں تو دل شاد بھائی پتہ نہیں کدھر خجل ہو رہے ہیں آج اکیلے اکیلے کال کی اس کو تو کہتا میں آیا وہاں پتہ نہیں کی سرڈ پہ اور میں پھر آگیا ہوں واپس گھر اپنے یہ دیکھیں جی میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتا ہوں یہ ہے میرا کمرہ اب یہ سارے چیزیں کھل رہی پڑی ہیں یہ ایل ایڈی لگی بھی ہے یہ دوسرا روم ہے اور یہ میرا کمرہ ہے یہاں پہ میں اکیلا رہتا ہوں ابھی میری شادی ہو جائیں گی جب میری جانب میرے پاس آ جائیں گی تو پھر دوسرا کمرے میں ہم سیٹنگ کر لیں گے ساری اب میں پڑھنے لگا ہوں نماز تو میں نے کہا چلو آج چھوٹی کا دن ہے طبیعت بھی نہیں ٹھیک میری بخواہ رہا ہے آنکھوں سے آپ میری دیکھ سکتے ہیں کس طرح میرا حال ہوا ہے تو اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب نماز پڑھ کے میرے لئے چھوٹے بھائی کے لئے چھوٹا بھائی سمجھ لو بڑا بھائی سمجھ لو دوست سمجھ لو پیارا یہ آپ بھی سمجھ کے میرے لئے دعا کیا کرو سپیشل میرے لئے دعا کیا کرو نام لے کر میرے لئے دعا کیا کرو میں ابھی آپ سب کے لئے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ نئے وہ لوگ میں ملیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دو یاد میں نے اکثر ویڈیو تھوڑی سی میری لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی ہوتا ہے نہیں اکیلا بندہ پھر آگے سردی ہیں یونیورسٹری سے چار بجے آتے ہیں واپس تو بس آپ سے یہ دعا کی درخواست ہے کہ میرے لئے دعا کیا کریں اور یہ اور ایک اور دعا کرو کہ میں نے آئی فون لینا آپ دوبارہ تو ٹھیک ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کیا کریں سپیشل بہت بہت زیادہ دعاوں کی ضرورت مجھے آپ سب کی اور ہاں نماز پڑھا کرو نماز میں کامیابی ہے ٹھیک ہے نماز نہیں چھوڑنی کوئی بھی ہو سفر میں ہو جہاں مرجیوں نماز لازمی پڑھنی ہے آپ سب میں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور ہر پرشانی آپ کے اللہ تعالی ختم کریں اور میرے لئے سپیشل دعا کیا کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں ٹھیک ہے جی اوکے جی اللہ حافظ بہت بہت خیار رکھے گا اپنا تو اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں بلیں گے انشاءاللہ اللہ